ہلو بائیز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج جو ہم ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ بنانے جا رہا ہوں کہ how to send the voice message to other user ٹھیک ہے کہ voice message کیسے send کیا جا سکتا ہے using javascript ٹھیک ہے تو یہ بھی بڑی اچھی ٹکنالوجی ہے javascript کے اندر آج آ چکی ہے ES6 جو اس کا ورشن ہے javascript کے اندر اس کے اندر ہم براؤزر کی نیوگیٹرز ہوتے ہیں اس کو ہم use کر سکتے ہیں براؤزر کے اندر ایک ایک ایجنٹ ہے اس ایجنٹ کو use کرتے ہوئے ہم بہت سارے functions کو use کر سکتے ہیں اسی طرح جتنے بھی براؤزر نہیں آ رہے ہیں for example chrome آ گیا ہے latest technology کے ساتھ جس کے اندر html5 رنڈر ہو جاتی ہے javascript کے اندر اتنے بڑے زیادہ functions آ چکی ہیں extensions آ چکی ہیں javascript کے اندر جو کہ html جو کہ chrome براؤزر firefox کے جتنے لیٹس براؤزر ہیں اس پہ رنڈر کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ایک سمپل اگزیمپل لے کے چلتے ہیں کہ how to send a voice message to one user to another user ٹھیک ہوگے اس پرپس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم پہلے ایک ٹرائی پیج بنا لیتے ہیں جس کے اندر ہم چیک کرتے ہیں کہ ہماری جو آڈیو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے یعنی ہو رہی ہے ہم چیٹ کے ساتھ چڑھا چڑھا نہیں کرتے چیٹ کے کوڈ کو ہم نہیں چڑھتے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آڈیو جنریٹ ہو رہی ہے یعنی ہو رہی ہے اس کے لیے میں کہہ کرتا ہوں ایک پیج بناتا ہوں یہاں پہ اس جی میل پیج بناتے ہیں اس کا نام دیکھتے ہیں آڈیو ٹیسٹ ٹھیک ہم آڈیو ٹیسٹ کرنا جا رہے ہیں ٹھیک اس کا ٹائٹل دیتے ہوں میں آڈیو ٹیسٹ اور یہاں پہ میں سکرپ لکھنے جاؤں گا اچھا اب یہاں پہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں فنکشنز جو ہیں وہ ایرو فنکشن کے اندر کنورٹ ہو چکے ہیں پرامیس کی کال آ چکی ہے بہت ساری آپ نے ویڈیوز میں آڈیو آپ سرچ کرتے ہوں گے جاؤسکرپ کے اندر آپ کو پرامیس کا ورڈ نظر آ رہا ہوں گا پرامیس کا ملک پرامیس کا ملک تو وہ میں پہلے آپ کو پتا ہوں گا کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ٹھیک ہے اس کی کمپیٹر دوسرے بیسک فنکشن ٹھیک ہے بیسک فنکشن فرزیم پل میں کہتا ہوں میرا فنکشن ہے ایڈ اور اس میں دو نمبر میں ایڈ کر رہا ہوں اے اور بی ٹھیک ہے اور ریٹرن کر رہا ہوں فرزیم ریٹرن اے پلس بی ٹھیک ہے تو یہ میرا پاس کیا ہے یہ بیسک فنکشن ہے جو کہ جاؤسکرپ جو بس نہیں بھی ٹرڈیشنل جاؤسکرپ تھی بیسک جاؤسکرپ کو اس کے اندر یہ بھی یہ فنکشن ہوتے ہیں اسی فنکشن کو میں اگر ایڈرو فنکشن کے اندر یوز کروں تو ایڈرو فنکشن کیا کہتا ہے ایڈرو فنکشن یہ کہتا ہے کہ لیٹ ایڈ ایکوال ٹو پیرامیٹر اے بی ایڈرو اس کے بعد یہ دیس فریکٹس جو پرانہ ہمارے پاس جاؤسکرپ کا فنکشن تھے بیسک جاؤسکرپ اس میں فنکشن کا کیورڈ تھا فنکشن کا کیورڈ بتاتا ہے کہ this is a function ٹھیک ہے اور جو ایڈرو فنکشن جو لیٹس جاؤسکرپ میں اندر آئے ہیں وہ کیسے پتا چلتے ہیں وہ مارے پاس ایڈرو سے پتا چلتے ہیں ٹھیک ہے کمپائلر جاؤسکرپ کمپائلر کیسے اس کو پچھانے گا کہ جہاں پہ وہ دیکھے گا this is arrow sign اب یہ ایڈرو سائن ہے تو وہ سمجھے گا this is a function not a variable or something like that ٹھیک ہو گیا تو اس در ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو کر سکتے ہیں return a a plus b ٹھیک ہے اس کا یہ سانت طریق ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ کریں بلکل اس کو easy way لے کے جائیں تو اس کا بہت easy way یہ ہے کہ آپ جو بھی اس کے اندر رکھیں گے brackets کے اندر ٹھیک ہے یہ ایسے ٹھیک ہے آپ brackets بھی نہ ڈالیں یہ لیں تو ایک line کے اندر آپ کا function define ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ ایک یہ line of code تھا لیکن اگر multiple line of code آپ ڈالنا چاہتے ہیں پھر آپ کو brackets کلی بریکٹس ڈالنے پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹا سا ہمیں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا what is arrow function تو اتنے مشکل arrow function نہیں ہے for example میں دو پیرامیٹر کہا for example کوئی ایک پیرامیٹر کے ساتھ ہو for example میں کہتا ہوں message display کرانا چاہ رہے ہیں ar ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ ہمارا پاس کیا ہے console.log اس میں a ونسینٹ کر رہا ہوں right ہو گیا اسی کو میں اگر arrow function میں convert کرنا تو کیا ہوگا let message equal to a arrow sign یہ ڈالنے کا ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک ہی مارے پاس statement ہے تو آپ کے اندر log ہے this is a simple line this is arrow function ٹھیک ہے تو یہ نئی تکنالوجی میں یہ ہوتا ہے مجھے بہت سارے کہتے ہیں کہ آپ بالکل basic language سمجھاتے ہیں basic میں بیسک سمجھاتا ہوں کیونکہ آپ لوگ اس لیول تک ابھی تک نہیں آئے اگر میری ویڈیو دیکھنے والے ہیں بلکل بیسک لیول پہ ہیں for example یونیورسٹی لیول پہ ہیں ان کو java script easy سے سٹارٹ کرتا ہوں نہ کہ بلکل complex دیکھیں تھوڑا سا ہے تو مشکل لیکن میرے لئے آسان ہے میرے لئے آسان کیونکہ میرے بیسک کو پتا ہے آپ کو بیسک سٹرونگ ہوں گی تو آپ کو جو advance میں یا enhancement میں کوئی اتنا challenging نہیں ہوگا اگر میرے پاس for example کوئی parameter نہیں ہے for example میں کہتا ہوں کہ display دسپلے میں کوئی پیرامیٹر نہیں آ رہا یہ میرا ایک فنکشن میں کہتا میں یہاں پہ alert شو کرنا چاہ رہا ہوں hello ٹھیک ہے اب اس function کوئی parameter نہیں ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ اس کو میں convert کروں گا کیسے let display equal to this one آپ کے پاس کوئی argument نہیں ہے تو empty آپ کو brackets دینے پڑیں گے right ہو گیا اور اس کے بعد آپ کر دیں alert hello this is the arrow functions ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو arrow functions جو ہیں وہ سمجھ آگئے ہوں گے اتنے مشکل نہیں arrow functions just ان کی کیا ہوگئے function کا key word ختم ہوگیا ٹھیک ہے اور آپ کے پاس line of course easiness وہ پرامیس کی what is promise جب آپ real life میں بات کریں what is promise promise یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پرسوں میں آوں گا اور یہ چیز آپ کو دے دوں گا تو جب پرسوں آ جائے گا تو یہ بات سچ ہوگی اس نے اپنا بات پورا کر دیا تو اس دن نہیں آئے گا اس کا ملو یہ ہے کہ اس نے وعدہ توڑ دیا اور وہ چیز فالس ہوگی ٹھیک ہوگی تو promise بھی اسی طرح کام کرتا ہے اس same real life example ہے ٹھیک ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ اس لئے ہوتا ہے جب آپ نے communication کروانا ہو ٹھیک ہے اگر جب تک کوئی چیز پروفارم نہ ہو جائے تب تب تک اگلا کوڑنا چلے ٹھیک ہے جب تک وہ وعدہ پورا نہیں ہوگا آگے آپ کے پاس کوئی نئی بات نہیں کروں ٹھیک ہے یہ کہنے کا ملتب ہے تو اس کو define کرنے کا طریقہ کیا ہے for example میں اب بتاؤ ہوں let میں use کر رہا ہوں ٹھیک ہے جوا اس ٹھیک ہے یہ نئی ہے let data type کیورد لے کر لوں جہاں ایرو کا فنکشن لیکن ایزی وی یہ ہے کہ آپ ایرو کا فنکشن use کریں ٹھیک ہے تو ایرو کا فنکشن use کروں اس میں دو چیزیں جاتی ہیں resolve or reject اگر ٹھیک ہو گیا ایرو کے سائن اور یہ بریکٹس اچھا یہاں پہ کہہ رہا ہوں let is equal to 1 plus 1 ٹھیک ہے if is equal to ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میرے پاس کیا ہو گا ریزول جو ہو ریزول کا میسی جائز ہو ریزول اندر میں کرتا ہوں s u c 6x اور else میں میں کہتا ہوں reject اس میں کہتا ہوں یہ فیل ہو گیا اگر تو یہ ملدب کہے جب تک یہ فنکشنیلٹی پوری نہیں کرے گا تب تک یہ ویڈ نہیں جائے گا ٹھیک ہے یہ ویٹ کرے گا اس کی عیسی میں اب دن جو ہے یہ بھی ایک method لیتا ہے اور method کیا لیتا ہے اس میں چیز ہمیں return کیا اس میں سے چیز return ہو رہی ہے ہمارے پس a string variable return ہو رہی اس کا ملدب a parameter آئے گا تو message اور یہاں میں کہتا ہوں console.log اور اس کے میں message پاس کرتا ہوں اور اس میں جب آپ اپنے error کو find کر اور reject statement کو فائنڈ کر تو آپ چیز لگائیں تو چیز کر کرے گا اس کا جو failure part ہے وہ get کر لے گا ٹھیک console.log ٹھیک ہوگا اس کو اگر میں execute کریں اس کو میں کمنٹ کر رہا ہوں وی ان براؤزر ٹھیک نظر نہیں ہے کیونکہ میں console.log میں اس کو ڈسپلی کروا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہو success ٹھیک ہے اس ہی کو میں اگر یہاں پہ one پلس کر دوں تو آپ کیا ہوگا اس اگل ٹھری تو نہیں رہا تو غلط ہوگیا اس کو ریفریش کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کیا آرہا ہے فیل آرہا ٹھیک ہے فیل کے سپیال میں اگر لکھے میں فیل ٹھیک کہ یہ وہ execution successfully نہیں ہو اس ہو ٹھیک اسی طرح جتنے بھی javascript کے functions ہیں جو کہ کسی ایک چیز کو رنڈر کرنے میں ٹائم لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جب تک وہ چیز رنڈر نہ ہو جائے آپ کا اگلا function نہ چلے ٹھیک ہے تب promise use کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ promise کی بات سمجھ آگیا ہوگی ٹھیک براوزر کا نیویگیٹر ایک کلاس ہوتی ہے نیویگیٹر کے اوبجیکٹ ہوتا جس کو یوز کرتے ہو ہم آرڈیو کو ریکارڈ کر سکتے ہیں ویڈیو کو ریکارڈ کر سکتے ہیں لیکن ابھی آج جو لیکچر میں آرڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آرڈیو کیسے ریکارڈ ہوتی ہے ٹھیک تو ہم کرتے ہیں نیویگیٹر ٹھیک ڈاٹ ڈیو آرڈیو میڈیا ڈاٹ یوزر میڈیا ٹھیک گیٹ یوزر میڈیا یہ چیک کرتا ہے کہ یوزر کا میکرو فون آٹی ہے یا آٹی تو اس میں پوچھ رہا ہوتا ہے کیا چیز آپ میں چاہیے آرڈیو جی چیز مجھے پاس چاہیے ٹھیک اس پورے کو آپ سمجھ دیں کہ this is a promise call ٹھیک اس کو میں ایک اس میں ویڈیو سیف کر رہا ہوں اچھا میں لیٹ کا ورڈ یوز کار رہا ہوں لیٹ is سمتھنگ لائک کہ اس کا سکوپ ہوتا ہے ویڈن فونکشن سکوپ ہوتا ہے وار کا سکوپ کیا ہوتا ہے گلوبل سکوپ ہوتا ہے ٹھیک اس کو میں نیکس لیکچر میں ٹھیک کروں گا what is difference between the let and war اور کون سا آپ نے کب یوز کر نا ٹھیک اس ویڈیو کی مقصد یہ تھا کہ میں آرڈیو بتانا سکا ہوں آپ کو تو اب یہ سمجھنے لیکن اس کا سکوپ ویڈن فنکشن ہوتا ہے اور variable وار کا سکوپ ہوتا ہے آٹ فنکشن بھی کر سکتے ہم کہتے کہ this line is a promise اور یہ promise ہم ایک ویڈیو 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 لینیو هوتی ویڈیو 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 عیس پاس information آئے گی ٹھیک ہے تو اس لئے میں اس کو stream کا variable use کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ بھی ایک function ہے تو اس کو میں ایسے use کروں گا arrow function use کر رہا ہوں then جو ہے میشہ function لیتا ہے جیسے کہ ہم نے اس example میں بھی نیچے کیا تھا کہ then جو ہے function لیتا ہے جو کہ ہم نے arrow function start define کیا تھا ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر کیا کرتا ہے اس کے اندر user سے پوچھے گا اس میں آپ recorder کو initialize کرائیں گے recorder کیا کرے گا اس کو start کریں گے وہ user سے جو جو چیز بولے کا user اس کو کسی نے کسی information کے اندر save کرے گا تو ہم for example کہتے ہیں کہ وہ چار second کے لیے بول ہے ٹھیک ہے جب چار second کے لیے جتنا بھی بول ہے وہ binary format میں اس کو save کرے گا اس binary format کو ہم کسی ایک array میں save کریں گے ٹھیک ہے اس کو اس array کا نام ہم رکھ لیتے ہیں let chunks ٹھیک ہے کہ وہ chunk میں save کرے گا ٹھیک ہے جو کو بولتا ہے for one second کے لیے بولا چنک میں save کیا دوسرے کے لیے بولا چنک میں save کیا تھری سیکنڈ میں بولا and so on ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہمیں ایک ویریبل بنا رہے ہیں اس کو بھی گلو بھی ڈفین کارنے لیٹ ٹھیک ہے recorder ٹھیک ہے recorder equal to new ڈفین کارنے لیکن یہ ہی اس کا فنکشن ہوتا ہے اس کے اندر مار پاس یہ اس کی کیا کہتے ہیں یہ بھی ایک فنکشن ہوتا ہے on data available کہ آہ یوزر نے اس کا چیک کرتے رہنا ہے کہ یوزر نے کیا بولنا بند کر دیا ہے کیا recorder جو ریکارڈ کر رہا تھا اس نے ریکارڈنگ بند کر دیا یعنی کر دی تو یہ فنکشن اس کو پتاتا ہے on data available ٹھیک ہے اس کو بھی ہم ایرو فنکشن کے ساتھ لیں گے on data available data یہ ای ویریبل ایک ارگوی بڑھ لیتا ہے جب ہم ای نام دے رہے ہیں آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اے دے سکتے ہیں بی دیکھنے سی دے سکتے ہیں تو میری جو پریکٹیس ہوئی ہے وہ اے ہے فرزمپل آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایونٹ ایونٹ کے لیے میں ای نام ٹھیک ہو گیا اچھا اب کیا کرنا ہے جب آہ اب اس کا آئیلیبل ہوگا تو ہم نے اس data کو اٹھانا ہے اور چنک میں سیف کرنا ہے تو چنک.push ای ڈاٹ ڈیٹا ٹھیک ہو گیا پھر ہم نے چیک لگانا ہے if recorder dot state inactive ہے ٹھیک ہے recorder کے states ہوتی ہیں for example recording pending اور inactive inactive مدھو تو سٹاپ ہو گیا recorder بولنا باندھو گیا جب recorder بلکل باندھ ہو جگا سٹاپ ہو جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے ایک ویری بل بناتے ہیں بلوپ کے نام سے ٹھیک جی یہ بلوپ کیا چیز ہوتی ہے یہ آپ سمجھ لیں جاواسکرپ کے اندر ایک بلٹ ان اوبجیکٹ ہے بلٹ ان کلاس ہے چونکہ بائنی ڈیٹا کو سیف کر رہا ہوتا ہے ٹھیک جی بائنی ڈیٹا کو سیف کرتا ہے ٹھیک جی ایکل ٹو نیو بلوپ ایکل ٹو اس کے اندر جائے گا چنک اور کس ٹائپ کا آپ نے ڈیٹا اس میں سیف کرنا چاہ رہے ہیں آپ بتا دیں جس کے اندر ٹائپ میں کہتا ہوں کہ آر ڈیو اس کی ٹائپ کے ویب ایم جو ویب پہ چلے ٹھیک ہے یہ جو ویب ایم کا مطلب ہے یہ ویب میڈیا آر ڈیو ہو لیکن ویب میڈیا پہ چلے ٹھیک میں نے بلوپ تیار کر لیا اب میں نگا کرنا ہے ایک یوارل لینی ہے ایک یوارل لینی ہے جو یوارل ہم اس کو سینڈ کریں آر ڈیو کو سینڈ کریں فور ازیمپل میں یہاں پہ آر ڈیو کا بناہلتوں آٹیک اس کا سورس دیتے ہیں سورس ہم کاؤں سے دیں گے یہاں سے جب ہم میڈر کر لیں گے اس کو آر ڈیو ٹھیک ہے یا اس کو چلے دے دیتے ہیں آر ڈیو اس کو میں کہتا ہوں کہ دکھومنٹ ڈارٹ کےٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی اور اس کو ہم کہا کر دیں آر ڈیو ڈاٹ سورس سورس میں ہم نے کہا کر دیا اس کو ہم نے یوارل دینا ہے یوارل ڈاٹ کرییٹ اوبجیکٹ یوارل اور اس کے اندر بلوپ سینڈ کر دیں گے تو یہ خود بخود آپ کو اس میڈیا کی یوارل بنا کے دے دے گا اور یوارل کو ہم سورس میں دے دیں گے اور سورس جو ہے آئی تنگ آرڈیو میں چلنا شروع ہو جائے گا تو خوبصو یہ چلے چیک کرتے ہیں اچھا اور میں نے کہا کرنا ہے اس اف سے باہر آئیں آپ ٹھیک ہے اور اس آن ویلی ڈیٹا ویلی ڈیٹس بھی باہر آجائیں اور یہاں پہ آکے آکے کریں ریکارڈر کو سٹارٹ کریں سٹارٹ کریں ٹھیک ہے سٹارٹ کریں کب کریں جب ایک سیکنڈ کے بعد اس کو سٹارٹ کریں ٹھیک ہے اس کے نئے ٹائمی کے بات ہوتی ایک سیکنڈ کے بعد چلنا ریکارڈر نے ایک سیکنڈ کے بعد چلنا ہے اور کیا کرتے ہیں ہم ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک ٹائم میں لگاتے ہیں لائک ہم یہ کہہ سکتے ہیں سٹ ٹائم آؤٹ لگا لیتے ہیں فنکشن جوا سیٹ کا سٹ ٹائم آؤٹ ٹھیک ہے سٹ ٹائم آؤٹ جو ہے اپکے ایک فنکشن لیتا ہے تو فنکشن کے اندر ہم یہ پاس کر دیتے ہیں ایسے ٹھیک ہے فنکشن کیا لیتا ہے اس میں ہم کہہ کریں ریکارڈر کو آپ سٹارٹ کر دیں کپ سٹاپ کرنا ہے آپ نے یہ بتانا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے سٹ ٹائم آؤٹ ہوتا ہے سٹ ٹائم آؤٹ ہوتا ہے یہ دو فنکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ جاو سکرپ کر ساچ کر سکتے ہیں گوگل پر بھی جاگ کر ستے ہیں یہ جو سٹ ٹائم آؤٹ ہے کیا ہوگا چار سیکنڈ کے بعد اس کو بند کر دے گا آپ دو سیکنڈ کے بعد بند کر دیں تھوزن جو ہوتا ہے ون سیکنڈ ہوتا ہے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پہتا جائے کہ واقعی ویڈیو رینڈر ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی ٹھیک ہو گیا تو یہ کیا کرے گا چار سیکنڈ تک ویڈ کرے گا پھر جو ریکارڈر ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا جب سٹاپ ہوگا تو ان ایکٹیو کا فنکشن یہ بھلا رن ہو جائے گی ایس چلے گی اور یہ جو انسا ریکارڈر ڈیٹا ویلی بل فنکشن ہے نا یہ کنٹینیو سیل چلتا جائے گا ٹھیک ہے اس نے رکنا ہے اس نے تب ہی رکنا ہے جب ریکارڈر نے سٹاپ ہونا ہے جب سٹاٹ ہو گیا تو یہ چیز چلتی جائے گی چلتی جائے گی چلتی جائے گی جب تک سٹاپ کا فنکشن کال نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا تو اب ہم دیکھتے ہیں ذریبات اس میں ایرر آئیں گے وہ ایرر ہم نے سالف کرنے وہ بیٹھے ہوں ہم سالف کرنے کے لئے تو آپ اس کو کرتے ہیں ویو اینڈ براوزر امید ہے کہ آپ کو آواز سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن اس میں لگتا ہے کوئی آر آگے ہیں ایکسپیکٹڈ میں نے بریکٹڈ مسکی ہے بچ بریکٹڈ سمسنگ سوری یہاں پہ یہاں پہ یہ پروپٹی نورس کاما نہیں تھا یہ یہ کولن آنا کیونکہ یہ ہم کہکتے ہیں جیسون فارمنٹ میں سینٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی میں نے جو ہی پیج ریفرش کیا تو وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس کو علاو کرنا یینک علاو کرنا جب میں اس کو علاو کروں گا تب یہ گر 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 رکارڈنگ شروع کر دے گا ہیلو ہاں پہ ہیلو ہاں ہاں ہیلو ہاں ہیلو ہاں ہاں ہیلو کھلو کھلو تھینک یو سو بھی آپ اس میں کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ رہنڈر ہوئی نہیں شاید ہر ہر ہیلو ہاں 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 ہراو ہاں ہاں ٹھیک ہے جی آر ڈیو کی جو یہاں پہ آپ نے آئر ڈیو بھی رفائن کیا ہوا تھا آ ڈیو کے اوپر یہ آت ہو گئی یہ اول لیکن یہ آڈیو شو کی نہیں ہو رہا اس کو اپن ان نیو ٹیپ کرتا ہوں یہ دیکھیں جب میری مجھے فیل ہو رہا ہے کہ یہ وائس چل رہی ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہو رہا ہے کہ یہ براوزر پر نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے آئی تنگ اس کے ویٹھ اور ہائٹ نہیں دیو اس ویس سے شاید اچھا اب ہم ذرا دیکھتے ہیں آڈیو والا کیوں نہیں چل رہا تو ہم یہاں پہ آتے ہیں آڈیو آڈیو کے اندر آم دیتے ہیں ہیں جس سورس 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 اور اس کو ہم دے دیتے ہیں کنٹرول سارے ہونے چاہیے اس کے پاس کنٹرول ٹو کر دیے سورس دیا سورس میں پاپا سورس آئے گا اور ہمارے پاس کیا آئے گی ٹائپ آئے گی ٹائپ ہم دے دیتے ہیں ہیں جی یہاں پہ جی آر ڈیو ویب ایم نے بنایا تھا بیسے یہ بیب ایم ٹھیک ہم نے ٹائپ دے دیتے ہیں کہ اس چیز کو ہم کیسے کرتے ہیں اس چیز کو ہم یہاں سے ایسے کر لیتے ہیں ہمارے پاس مجھے ہم دوٹ انہر ایش ٹی ایمل دیکھتے ہیں ہمارا کام کر کے دیتے ہیں جو میں نے کمنٹ کیا ہوا ہے کمنٹ والا کوٹ یہاں پہ کر دیں اور اس سورس کے اندر کیا آنا ہے ہمارے پاس یہ جو یو ایرل میں نے جو کریٹ کی تھی یہاں چاہیے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ آپ پاس ہمیں کونے لگائیں نہیں لگائیں جواسکرپ کے اندر سے ہمیں کونے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایک کر کوٹ کر دیا اب دوبارہ سیدھ رہ جاتا ہے میں ریفریش کرتا ہوں ہیلو 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 ٹھیک ہے اس چیز نے اس کو نیبل کر دیا جب میں اس کو پریس کرتا ہوں امید ہے کہ آپ کو آواز آ رہی ہو مجھے دعا رہی ہے لگن آواز لیکن چلو اس کو میں چیٹ میں جب ایمپلیمنٹ کروں گا نا تو آپ خود دیکھ لیں گے اس کو میں اس کا سورس کوڈ بھی اپلوٹ کر دوں گا سارا چیزیں آن لائن اپلوٹ بھی ہو جائے گی تو لیکن یہ کوٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے تو میرا خیال میں ویڈیو کافی زیادہ رینڈر ہو چکی ہے لمبی ہو چکی ہے پرو ٹوگ ہو چکی ہے تو ویس ویڈیو کے اندر میں یہاں ہی تک رکھتا ہوں نیکس ویڈیو کے اندر ہم کرتے ہیں اس آڈیو کوڈ کو ہم چیٹ اپ کے اندر ایمپلیمنٹ کریں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر چیزیں گے نیکس ویڈیو